سامنگو شوند آگ کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ٹائپ آف ٹیکس رتن ان پاکستان 5 ٹائپ آف ٹیکس رتن ان پاکستان نمبر 1 سیل ٹیکس رتن مدولنگ سٹیٹمنٹ اینویل سٹیٹمنٹ آف ایمکلوئر اینویل سیل ٹیکس رتن اینویل انکم ٹیکس رتن سیل ٹیکس رتن ایک کمپنی اور آدھن کمپنی فائل ہز منتھلی سیل ٹیکس رتن اینویل سیل ٹیکس رتن ہر مہینے تو سیل ٹیکس رتن فائل کرنی ہے ہر مہینے کی ٹھارا تری تک وچھلے ماں کی ٹیکس رتن فائل کرنی ہے لیٹسے آپ جنویل میں بیٹھے ہیں ٹھارا جنویل کو آپ نے پس دسمبر سے ترٹی فرس دسمبر تک کی جو انکم ہے اس کو ڈکلیر کرنا ہے بفور ایٹینت آف جنویل تو ٹیکسیئر جولائی سے جون تک سٹارٹ ہوتا ہے تو جب ٹیکسیئر کمپلیٹ ٹیکسیئر ختم ہو جاتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد بھی دولنگ سٹیٹمنٹ ہے کمپنی وردن کمپنی فائلیز منتری دولنگ سٹیٹمنٹ آن اور بیفور فیفٹی انت آف ایوری منت جتنا بھی ٹیکس آپ نے دیڈکٹ کیا وینڈرز کا سپلائر کا اس کے بعد جو ایمپلوئر کا اور اس کے علاوہ جو رنٹ کا ہے فائنل ہوئی ہے فکس ٹیکس جو بھی آپ نے دیڈکٹ کیا اس کو آپ نے دپوزٹ کروانا ہے اور وہ دپوزٹ کروانے کے بعد آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں وہ انفرمیشن ڈیکلیئر کرنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویڈولنگ سٹیٹمنٹ آپ نے ہر مینے کی پندہ تھی تک لیٹ سے آپ پندہ جنبی پہ ہیں تو آپ نے پس دیسمبر سے تھرٹی پس دیسمبر تک جو بھی ٹیکس رنڈرز کا ڈیڈکٹ کیا جو بھی ٹیکس آپ نے ایمپلوئر کا ڈیڈکٹ کیا ایمپلوئیز کا ڈیڈکٹ کیا جو بھی ٹیکس آپ نے رنڈرز کا ڈیڈکٹ کیا فائنل ہے مینیمم ہے فکس ہے جو بھی ٹیکس آپ نے ڈرکٹ کیا وہ سارے کے سارا آپ نے ڈیڈکٹ کروانا ہے ٹیک ہے تھرٹی فیپٹین تو ایمپلوئی منت سے پہلے پہلے یعنی کہ ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں اس کو ڈکلیئر کرنا ہے اینویل ایمپلوئر سٹیٹمنٹ ڈیلائن وار فائلنگ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یعنی کہ سارے سال کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے تھرٹی فرز دسمبر تک کمیلیٹ اب ڈیٹا کہاں سے اٹھانا ہے جو منتلی بیس پہ آپ فائل کر رہے ہیں اس کو کمیلیٹ کرنا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ بنا کے آپ نے گورنمنٹ کو فائل کرنا گورنمنٹ اینویل اور منتلی کو چاہ رہی ہے گورنمنٹ اینویل اس لیے چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے منتلی تو وہ آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں سیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن انویلی وہ کیا کریں گے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں اور ان کے سامنے آپ کی ساری ساری انفرمیشن آجا ہے ایک زیمپل سے ہم کلیر کرتے ہیں لیٹسے آپ ایک بنک آپ ایک فیناس مینجر اور آپ کا جیس بورڈی نیٹر تھا وہ آپ کو ڈیلی بینک ریکنسلیشن شیئر کر رہا ہے تو منتلی کے اوپر آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک کمیلیٹر بینک ریکنسلیشن دے رہے ہیں تو اگر اگلی ماہ میں آپ جاتے ہیں یا دو تین ماہ پیچھے جاتے ہیں تو آپ لیلی بیس پہ اس ماہ کی ریکنسلیشن نہیں دیکھیں گے آپ جو سمبری اس نے شیئر کی یا پورے ماہ کی اس کو دیکھیں گے اس سمبری کے اندر پورے مہینے کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہیں سیم اسی طرح جو منتلی بیس پہ آپ چیز فائل کر رہے ہیں جب اینمیلی جائیں گے تو جو بھی آپ کا کنسن افیسر ہے دپارٹمنٹ ٹیکس دپارٹمنٹ میں وہ منتلی نہیں دیکھے گا پھر وہ اینمیلی دیکھے گا اس لئے انہوں نے ایک روکائرمنٹ بنا دی کہ اینمیل سٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی ہے اور یہ جو ایمپلور کی سٹیٹمنٹ اینمیل ہوگی یہ آپ کی جو اینمیل اکاؤنٹ صاحب نے اینمیل انکم ٹیکس ریٹرن جو فائل کرنی ہے اس کی سیلی امان کے ساتھ میچ ہوگے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ کراس میچ کرتی ہے کہ وٹیز ڈیکلیر اندہ ٹیکس ریٹرن ان وٹیز ڈیکلیر اندہ ٹیکس آکاؤنٹ تو جونوں دونوں میں جو ڈیفرنس ہوگا اس کی بیس پر آپ کو نوٹس اجیو کرتے ہیں یعنی کی کچھ ریکنسائل اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز جب آپ نے فائل کرنی ہے تو اس کو کیا کیا پیرامیٹر دیکھنے ہے تاکہ آپ کو نوٹس نہ آئے میکسیمم کمپلائنس کیسے ہوگی اس کے بعد انکم ٹیکس ریٹرن سیلی اندویجل لازدیٹ فائلنگ انکم ٹیکس ریٹرن سٹیس ستمبر ایفری یر جو سیلی اندویجل ہے اس نے سیلی پورے سال میں لی ہے اس نے تیس ستمبر تک اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے دیکلیر کرنی ہے کمپنی لاس دیٹ اس تھرٹی فرس دیسمبر ایفری یر اور ایک کمپنی ہے پرائیویٹ ہے پبلک کمپنی ہے تو اس کے لاس دیٹ تھرٹی فرس ایفری یر یعنی کہ اس دیٹ سے پہلے پہلے اگر آپ اپنی ریٹرن فائل کریں گے تو چانسیز ہیں کہ آپ آرڈٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے کمپرائی کیا ان کی جو کمپلائنس ہے اس کو فلفل کیا ہے اور اس سے لیٹ آپ ریٹرن فائل کریں گے تو چانسیز ہیں کہ آپ کے آرڈٹ میں سیلیکشن ہو تو ریٹرن کو ٹائم لی سمیشن کرنا ایک پیرامیٹر ہے فار اڈکشن دا سیلیکشن آف آرڈٹ ٹیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وٹس ایڈیفرنس بیٹوین فائنل اڈیسٹیبل اینڈ مینیمم ٹیکس پلس کچھ میر بیسک ریکوائیمنٹ فار فائلنگ آف آرڈٹن کہ جب آپ ریٹرن فائل کرنی ہے تو کون کون سی چیزیں کون کون سی پیرامیٹر میچ کر کے ریٹرن فائل کرنی ہے تاکہ جو کنسر نفیسر ہے جو چیزیں وہ چیک کرتا ہے وہ اگر وہ چیزیں آپ کو ٹھیک ہوں گی تو آپ کو نوٹس کم سے کم آئیں گے مزید کلاسوں کے لیے ریگویل کلاسز کے لیے آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں سکائپ آئی ڈی ہے جس میں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی پورے سیکشن کلاس اس کی فائلنگ کاؤر ہے تینکیو وری مچ